دوسری جانب جیو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ انتہائی نازک حالات سے گزر رہا ہے ہر طبقے کے ساتھ مل کر معیشت کی بہتری کے لیے کردار ادا کریں گے پشاور میں تاجر کنونشن سے قیداب کرتے ہوئے بولے پارلیمنٹ میں عوام کے جالی نمائندے ہیں حقیقی نہیں جس عیوان پر عوام کا اعتماد نہیں وہ عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے عوام کو پتہ ہے ان کے ٹیکس ان پر خرش نہیں ہوں گے ایو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ انتہائی نازک حالات سے گزر رہا ہے ہر طبقے کے ساتھ مل کر معیشت کی بہتری کے لیے کردار ادا کریں گے پشاور میں تاجر کنونشن سے قیداب کرتے ہوئے بولے پارلیمنٹ میں عوام کے جالی نمائندے ہیں حقیقی نہیں جس عیوان پر عوام کا اعتماد نہیں وہ عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے عوام کو پتہ ہے ان کے ٹیکس ان پر خرش نہیں ہوں گے ایو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ انتہائی نازک حالات سے گزر رہا ہے ہر طبقے کے ساتھ مل کر معیشت کی بہتری کے لیے کردار ادا کریں گے پشاور میں تاجر کنونشن سے قیداب کرتے ہوئے بولے پارلیمنٹ میں عوام کے جالی نمائندے ہیں حقیقی نہیں جس عیوان پر عوام کا اعتماد نہیں وہ عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے عوام کو پتہ ہے ان کے ٹیکس ان پر خرش نہیں ہوں گے ٹیکس ان پر سے پہلے قوم کو اعتماد دو